اسلام علیکم آج سی ایس ایس سکوپ کے اس فورم پہ لیکچر جو ہے وہ ہمارا ہے سوشیولوجیکل تھیری پہ سوشیولوجیکل تھیری جو ہے وہ سوشیولوجی کی فیلڈ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سب فیلڈ آف سوشیولوجی ہے جو کہ ایک بڑا ڈرائیونگ فورس رکھتی ہے سوشیولوجیکل سوشیل فینامنا کی ایکسپلینیشن میں اور سوشیل ریسرچ میں ٹھیک ہے مطلب کوئی بھی سوشیولوجیکل فینامہ یا کوئی بھی سوشیل ریلیشنشپ کی بات جب بات کی جائے گی کوئی بھی سوشیولوجیکل ریسرچ یا سٹیڈی کی بات کی جائے گی تو وہ اتنی اس وقت تک وہ پوری نہیں ہو سکتی جب تک اس کو کسی بھی کسی نہ کسی سوشیولوجیکل تھیری یا تھیوریٹیکل بیکگرونڈ میں اس کو نہ دیکھا جائے تو بیسیکلی سوشیل تھیری جو ہے وہ آپ کو ایک بیکگرونڈ دیتی ہے ایک انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے کہ یہ کوئی پرٹیکولر سوشیل فینامہ جو ہے اس کی سوشیل سیٹنگز کیا ہیں اس کا کونٹیکسٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو سوشیلوجیکل تھیری جو آج ہمارا کونسپٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ فیلڈ آف سوشیالوجی ہے جب سوشیل تھیری کی جب بات کی جائے اس کو جب دفائن کیا جائے تو ان ایکسپلینیشن آف دی ریلیشنشیب بیٹوین فینامینا which is not as solid as law but more than hypothesis مطلب hypothesis سے ایک ایڈوانس ٹیج ہوتی ہے جو law جیسی solid نہیں ہوتی لیکن hypothesis سے ایک ایڈوانس اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے ایک اور جو اس کی سوشیلوجیکل تھیری کی جو ایک اور ڈیفینیشن ہے تھومس وارڈ کی وہ ہے logical deductive logical system of deductive and inductive system of concept definitions and preposition which states our relationship between two or more social phenomena مطلب social phenomena کی explanation کو basically set of assumptions کو basically کہا جاتا ہے sociological تھیری اب sociological تھیری کی جب development کی بات آئے گی تو sociological تھیری جو ہے وہ ایک دم سے develop نہیں ہوئی golden age کی جب بات کی جائے ٹھیک ہے تو ایک systems بہت ہی سمپل تھے society بہت ہی سمپل تھی social relationships بہت ہی سمپل تھے تو ان کی explanation کوئی اتنا زیادہ بڑا یا اتنی زیادہ important بات بات نہیں تھی ٹھیک ہے نا with the passage of time social relationships جو ہیں جب change ہونا شروع ہوئے جب ان میں social relationships کی explanation کی تو جب بات کی جائے بہت important ایک phase ہے industrialization جیسے جیسے آئی اس سے social relationships جو ہیں وہ change ہونا شروع ہوئے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے بعد بات آجاتی ہے bureaucratization کی ٹھیک ہے تو bureaucratic nature of relationships کی جب بات آتی ہے تو اس وقت بھی ضرورت پیش آئی social relationship کی explanation کی اس کے ساتھ پاپولیشن جو explosion ہوا ٹھیک ہے جیسے جیسے پاپولیشن انکریز ہونا شروع ہوئی social relationships جو ہیں بدلنا شروع ہو گئے تو یہ تین بڑے فیکٹر تھے industrialization bureaucratization اور population explosion million ٹھیک ہے تو اس سے social relationship کی explanation کی ایک الگ سے ضرورت پیش آنا شروع ہوئی جیسے کہ industrialization کی بات کی جائے تو کارل مارکس کی تھیری جو ہے اس سے ہی شروع ہوتی ہے اس کے بعد بیوروکریٹیزیشن کی بات آ جاتی ہے بیوروکریٹک nature of organization کی بات آ جاتی ہے تو جو سب سے اہم نام ہمیں یاد آ جاتا ہے میکس ویبر اسی طرح population پر بات آ جائے تو مالتس کا population کا تھیری ہے اس کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تھیری کی development ہے with industrialization with population explosion and with bureaucratization organization کی بات آتی ہے تو اس طرح یہ چیزیں پھر شروع ہوئی تھی ٹھیک ایک particular background پر اس کی development ہوتی ہے مطلب کسی بھی ہم sociological theory جو ہے اس کو اگر ہم overview اس کا کریں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ backgrounds ہیں کچھ نہ کچھ social اور biographical backgrounds ہیں ان پر وہ theory بیس ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یا اس theory پر ان چیزوں کا اثر جو ہوتا ہے اگر ہم example لیں کار مارکس کی ٹھیک ہے نا تو کار مارکس کے دور میں intellectual reform ہو رہی تھی جو کہ social relationships کی بات کی جائے ٹھیک ہے تو وہ have or have not کی جب بات کی جاتی ہے ہمارا صبح کار مارکس پہ ہوگا تو اس میں یہ بات مزید واضح ہو جائے گی تو ایک particular geographical settings ہوتی ہیں ایک particular social settings ہوتی ہیں جو ایک particular type of relationships بناتی ہیں ایک particular setup بناتی ہیں جس سے development of theory کہ theory وہاں سے develop ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک بندہ ہے اس کے social economic status جو ہے اس پر اس کا بڑا گہر اثر ہوتا ہے اس کی theory پر اس طرح پر اور family جو ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے theory development پر اس طرح educational status personal experience اور sub culture یہ پانچ factors ہیں social economic status peer and family educational institutions personal experience اور sub culture یہ پانچ factors جو ہیں ان پر کوئی نہ کوئی theory ہے وہ base ہوتی ہے sorry ہر theory جو ہے اس کے پیچھے ان پانچ factors کا اثر ضرور ہوتا ہے جیسے اگر ہم اگست کومٹے کی example لیں اگست کومٹے بسیکلی ایک priest کا بیٹا تھا اس لئے اس نے زیادہ تر بات religion پر theological stage اور اس طرح کی development کی زیادہ بات کی تھی اس طرح اگر ہم کارل مارکس کی example لیں تو کارل مارکس کی جو سوشل اس سوشل اکنامک سٹیٹس بہت گہرا اثر تا اس کی تھی پر ٹھیک ہے تو یہ ہے تھی کی ڈیفینیشن اور اس کی ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے اب بات آجاتی ہے تھی بیلڈنگ پروسیس کی ٹھیک ہے جو ایک ریسرچ کے سٹیپ ہوتے ہیں سب سے پہلے جو سٹیپ ہے سیمبولک انٹریکشن اس کی بات آج کے ہی لیکچر میں اس کے بات کی جائے گی تو سب سے پہلے آپ کو ایک پرٹیکولر جو پیراڈائم ہے اس کی سیلیکشن ضروری ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کونسپٹ بیلڈنگ آپ نے کونسپٹ دیکھنے ہوتے ہیں جن کا آپ میں ریلیشنشپ یا اس کی ایکسپلینیشن یا اس کی ایکسپلوریشن کو دیکھنا ہے مطلب سوشل کلاس کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں سوشل موبیلیٹی کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو انڈرلائنگ پیراڈائم کے بعد بات آ جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے لوجیکل ریلیشنشپ آف دی کونسپٹ کہ آپ کونسپٹ کے larıșt 謝謝 کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں سوشل اکنومک سٹیٹس کا اثر ایڈو پر دیکھنا چاہتے ہیں سوشل اکنومک سٹیٹس کا یا سوشل موبیلیٹی کا اثر مائیگریشن پر دیکھ intr ضروری ہے نمبر sters پر آ جاتے ہے اپریشن الائزیشن اب یہاں پر پہلے ہم نے concept بنائے ہیں اور اس کے بعد concept کی operationalization جو ہے وہ ضروری ہے کہ مطلب آپ اپنی study میں concepts جو ہیں وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنی study میں concepts کو کس طرح operationalize کیا ہے یہ ہے چوتھی stage جس کو کہا جاتا ہے operationalization نمبر پانچ پہ آ جاتا ہے methodology methodology جو ہے جیسے کہ ہم research میں دیکھتے ہیں کہ یہ methods and materials ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی theory جب build کرنی ہے تو آپ نے data کہاں سے لینا ہے آپ کا respondents کون سے ہوں گے کون سے groups پہ آپ کی study ہوگی تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ آ جاتی ہیں methodology پہ ہمارا جو last یا بارما لیکچر ہوگا اس میں social research کی جب بات آ جائے گی تو یہ steps یا یہ چیزیں مزید واضح ہونا شروع ہو جائیں گی نمبر چھے پہ آ جاتا ہے data analysis کی ٹھیک ہے جیسے کہ research میں data collection کے بعد data analysis آتا ہے کہ آپ نے اس کو qualitative دیکھ رہے ہیں quantitative دیکھ رہے ہیں اس پر statistical operations کون سے لگا رہے ہیں تو یہ data analysis ہے نمبر ساتھ پہ آ جاتا ہے data interpretation نمبر ساتھ data interpretation data interpretation میں آپ نے وہی جو logical relationship آپ نے اپنے دوسرے تیسرے step میں concepts کا logical relationship دیکھا ہوا ہوگا آپ کی interpretation بھی اسی perspective میں ہوگی ٹھیک ہے اور نمبر آٹھ پر ہے evaluation of the results and inform others ٹھیک ہے تو last پہ کیا ہے کہ جب آپ نے ایک relationship بنا لیا جب آپ نے ایک تھیری بنا لیا ہے تو اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ آپ دوسروں کو اپنی study کے بارے inform کریں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر کچھ amendments کچھ flaws یا کچھ modifications ہیں تو وہ ہو سکیں اگر کوئی اس کو challenge کرے آپ کی تھیری کو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے دوسروں کو inform کیا ہو تو یہ آٹھ steps ہیں تھیری building کے next ہمارا جو ہے وہ ہے types of theory تھیری کے اگر types پر بات کرے تو اس کی کافی زیادہ جو types ہیں وہ آتی ہیں باری باری ہم تمام جو types ہیں اس کو briefly تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلا ہے informal informal theory جو ہے وہ ہماری assumptions کی base پر ہوتی ہے اور یہ ہمارے everyday ideologies اگر بات کی جائے تو ان کو informal theory کہا جاتا ہے ہماری ideology کی basis پر جو ہوتی ہیں اس کے بعد بات آ جاتی ہے ہماری formal informal اور formal informal میں ہمارے day to day belief system آ جاتا ہے جبکہ formal theory میں ہماری natural research اور scientific جو ہماری theories ہیں ان کو formal theories کہا جاتا ہے تو پہلی جو classification ہے وہ ہے formal اور informal کی دوسری ہے descriptive اور explanatory کی ٹھیک ہے جو descriptive theory ہے اس کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی event جو ہے اس کو صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں اس کو describe کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور جو explanatory جو theory ہے اس میں theory کو جو ہے وہ check کیا جاتا ہے اور reasoning کی یہ base پر ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ایک اگری type ہے وہ ہے ideological اور scientific یہ formal اور informal کی ہی بات ہے بسیکلی جو ideological ہے وہ informal ہوتی ہے اور جو scientific ہے وہ empirical جو data ہے اس کی base پر ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے inductive اور deductive from from specific to general وہ inductive ہے اور from general to specific وہ ہے deductive ٹھیک ہے تو یہ دو methods of results ہوتی ہیں ایک اس کے بعد اگری جو dichotomy ہے وہ ہے macro level اور micro level ٹھیک ہے individual relationships کی جب بات کی جائے گی ٹھیک ہے جو psychological theories ہیں وہ basically ہوتی ہیں micro level کی اور جو social institutions پر جو بات کریں گی وہ کہلائیں گی macro level studies کی ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے naturalistic اور social ٹھیک ہے جو naturalistic وہ ہی ہیں جو biological research ہوتی ہے اور nature کے حوالے سے جو research ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے naturalistic اور social ہماری جو industry پر بات کر رہے ہوتی ہے ہماری bureaucracy پر جو بات کی جا رہی ہوتی ہے ہمارے social relationship پر جو بات کی جا رہی ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے social theory ٹھیک ہے تو یہ ہیں theory کی types formal, informal, explanatory, micro, macro, inductive, deductive, naturalistic اور social تو یہ ہیں ان کی types next ہمارا question ہے وہ ہے functions of theory کہ theory ہم بنا تو رہے ہیں theory بن تو رہی ہے basically theory کا کام کیا ہے وہ کون کون سے functions ہیں جو theory ہمارے لیے بنا رہی ہے یہ theory ہمیں دے رہی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہے کہ social problem کی identification دیکھیں social theory میں اگر ہم کارل ماکس کی theory کی بات کریں تو اس کا مقصد کیا تھا اس کا جو function کیا تھا وہ یہ ہے کہ they are identifying certain social problems ٹھیک ہے تو سب سے پہلے social problem کی جو identification ہے وہ primary function ہے تھیری کا next آجاتا ہے جی solving the social problem theory کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اس نے problem identification کرنی ہے اور at the second level or the second step social theory is also solving our problems کہ اس نے کچھ نہ کچھ theory نے ہمیں recommendations یا problem کے solutions بھی تو دینے ہیں نا اس کے بعد آجاتا ہے tools of inquiry tools of inquiry سے مراد یہ ہے کہ theory جب بنائی جاتی ہے جب data collect کیا جاتا ہے تو کچھ tools بنتے ہیں وہ tools جو ہیں وہ بعد میں آنے والی جو studies ہیں ان کے لیے helpful ہوتے ہیں کہ کوئی چاہے تو ان tools کو re-verify بھی کریں یا اپنی study میں استعمال بھی کریں ٹھیک ہے اور آخری جو function of sociological theory ہے وہ ہے scientific area میں کہ یہ scientific area کو آہستہ آہستہ broad کرتی ہے ٹھیک ہے تو theory جو ہے وہ scientific area کی base بھی ہے اور اس کو broader بھی کیے جا رہی ہے ٹھیک ہے اب بات آ جاتی ہے ہم تین ہمارے جو sociological perspectives ہیں ان کی بات ہو جائے گی یہاں پر symbolic interaction structural functional اور conflict تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے structural functional پر ٹھیک ہے structural functional جو ہے structural functional جو تیاری ہے یہ basically herbert spencer اور amyl dirheims نے basically structures کو define کرنا شروع کیا تھا ٹھیک ہے تو اس میں بات کیا ہے basically اس کی اگر define کیا جائے جو ہے تو structural functional and stability of the societies مطلب society is composed of different social institutions different social systems that work together for the promotion of solidarity and stability in the society ٹھیک ہو گیا تو یہ basically structural functional to functional structural functional and and structural functional promote solidarity and stability in the society ٹھیک ہے تو اس میں یہی بات آ جاتی ہے کہ جب society different parts سے مل کر بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ان کا basic مقصد جو ہے وہ society کی stability میں ہے تو اگر کوئی ایک social institution یا کوئی ایک society کا part اگر وہ بہتر اس کا کام نہیں ہے یا وہ idealistic طور پر اس کی performance نہیں ہے دوسرا social institution جو ہے وہ اس کی ورک لے لے گا اس کی position لے لے گا یا وہ اس کی بہتری کے لیے کام کرے گا مطلب کیا ہے کہ تمام social institutions جو ہیں وہ مل کر ایکویلیبریم کی state کی طرف society کو لے کے جاتے ہیں another assumption is that institutions are distinct and should be studied individually because institutions are interlinked in societies ٹھیک ہے کہ مطلب society کے جو تمام systems وہ interlinked تو ہیں لیکن ان کی جو سب study کیا جائے گا تو ان کو interdependent ان کو study کیا جائے گا ٹھیک ہے فیملی جو ہے فیملی کے functions کی بات کی جائے گی فیملی کے functions کو although it is working in connection with other social institutions but we have to study family as an independent entity ٹھیک ہے تو society کے systems کو الگ الگ study کیا جانا چاہیے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ structural functional میں جو natural laws ان کی relevance ہوتی ہے کہ مطلب جیسے کہ Herbert Spencer کی اگر example لی جائیں تو Herbert Spencer نے جو organic analogy کی بات کی تھی یا evolution کی بات کی تھی تو اس نے جو biological laws of evolution اس کو ہی استعمال کیا تھا in explaining the social evolution ٹھیک ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے relevance of division of labour کہ society میں جتنے بھی social institutions ہیں انہوں میں division of labour پائی جاتی ہے تمام social institutions میں جو division of labour جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور آخری جو اس کا basic theme ہے structural functionalism کا وہ ہے organic analogy جو کہ Herbert Spencer نے کوٹ کی تھی ترم کہ society اور individual میں ایک لنک پائی جاتا ہے similarities پائی جاتی ہیں جیسے society is composed of different parts similarly our organs your organism is also composed of different parts ٹھیک ہے تو یہاں تک بات ہو جاتی ہے structural functionalism کی جو کہ ہمارا سب سے پہلا sociological perspective ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے conflict theory کی یا conflict perspective کی conflict theory یا conflict perspectives جو ہے وہ basically industrialization کے بعد کارل مارکس کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے کارل مارکس نے اس کو زیادہ پرموٹ کیا تھا conflict theory کو اب conflict theory ہے کیا it is a framework for building theory that sees society as an arena of inequality that generate conflict and change مطلب کیا ہے society it is not composed of different parts that work together for solidarity rather society is an arena of conflict and change کہ society میں inequality پائی جاتی ہے conflict پایا جاتا ہے اور اس inequality اور conflicts کی بجا سے کیا آتا ہے change آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ basic اس کی assumption ہے اب conflict theory کی assumptions کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہے conflict theory generally surrounds the idea that most struggle in this society happens because of conflicts between different social classes and groups society and each group struggle to attain more resources and because resources are scared they must struggle with other groups کہ سوسائیٹی میں کچھ ریسورسز پائے جاتے ہیں ہر گروپ کی کوشش ہے کہ ان ریسورسز تک پہنچے تو چونکہ ریسورسز کم ہیں سوسائیٹی میں اس لیے ہر گروپ کو دوسرے گروپ کے ساتھ کونفلکٹ کی سٹیٹ میں آنا پڑتا ہے گروپ ٹرائی ٹو پرٹیکٹ دیر اون انٹرس دیر فور بلوکنگ دی پراغرس آف ادر گروپ سوسائیٹی میں ہر گروپ جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو کر رہا ہے سیفگارڈ کر رہا ہے اور اس سے دوسروں کی پراغرس جو ہے وہ سفر ہوتی ہے وہی اوفن مسٹیک کونفلکٹ ایس آلویز بینگ آ ڈیوائیڈنگ فیکٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ کونفلکٹ کے جب بات آئے گی تو اس میں یہی بات آتی ہے کہ کونفلکٹ سے ہمیشہ ڈیوائیڈنگ فیکٹر کہ کونفلکٹ سے ہمیشہ ڈیویڈن پیدا ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کونفلکٹ جو ہے وہ بیسیکلی پوزیٹیو چینج کا ایک بہت بڑا ڈرائیور ہے ایک بہت بڑا موٹیو ہے سوسائٹل چینج میں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک گروپ کا اگر دوسرے گروپ کے ساتھ کونفلکٹ ہے تو کسی ایک گروپ کے لوگوں کا آپس میں کوہین وہ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے جب دو گروپس آپس میں اگینسٹ ہوں گے تو اس سے گروپس کے اندر کی سولیڈیریٹی انکریز ہوتی ہے اور سوشل چینج جو ہے اس کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہوتا ہے تو یہ ہے ہمارا دوسرا پرسپیکٹیو کونفلکٹ کا اب بات آ جاتی ہے ہمارا تیسرا جو ہے وہ ہے سیمبولک انٹریکشن یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں کہ سٹرکچرل فنکشنل اور کونفلکٹ جو ہیں یہ دونوں میکرو لیول انیلسیز ہیں جبکہ سیمبولک انٹریکشن جو ہے یہ ہے میکرو لیول انیلسیز اس میں میڈ، کولے، ایرون گوفمین، ہارل گالفنکل اس طرح کے جو تینکرز ہیں وہ کافی زیادہ نون ہیں تو اس میں کیا بات ہوتی ہے افریم ورک فر بیڈنگ تھیری دیسیز سوسائیٹی ایز دی پروڈکٹ آف ایوری ڈی انٹریکشن آف دی انڈیویجوال کہ سوسائیٹی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایوری ڈی انڈیویجوال کے جو انٹریکشن ہے ان کی بیس پر ہوگا ٹھیک ہے اب ان کی ازمشنز کیا ہیں ہیومن ایکس تو ورز ادر آف دی میننگ دوس ادر ایوری ڈی انڈیویجوال کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ اس کی بیس پر ہے کہ دوسروں کا میرے بارے میں میننگ کیا ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ ہے کہ میننگ is created in the جی تو سیمبولیک انٹریکشن کی بات ہو رہی تھی تو سیمبولیک انٹریکشن کا جو دوسری ازمشن ہے وہ یہ ہے کہ میننگ جو ہیں وہ انٹریکشن کی بیس پر ہی ڈیویلپ کیا جاتے ہیں نیچٹ کیا ہے جی میننگز آر موڈیفائیڈ in the process of انٹریکشن کہ میرا اگر کسی کے بارے میں کوئی میننگز ہیں یا کوئی چیز ہے کوئی انٹرپٹیشن ہیں تو with the passage of time with the passage of انٹریکشن سوری میرے خال میں انٹریکشن کا ایشو آج بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے خیر سیمبولیک انٹریکشن کی بات ہو رہی تھی تو اس میں بات ہو رہی تھی کہ انٹریکشن کی بیس جو ہے وہ تمام سوشل پروسیس اور سوشل انٹریکشن جو ہے وہ بیس ہے سوسائٹی کی ہم ایک دوسرے کے انٹریکشن کے تھرو ہی ایک سیلف کانسپٹ بلڈ کر کرتے ہیں وہ سیلف کانسپٹ جو ہے وہ موڈیفائی بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے تمام جو سوشل پروسیس ہیں وہ اسی انٹریکشن کی بیس پر ہی ہوتے ہیں تو یہاں تک بات ہو جاتی ہے ہمارے تینوں سوشلاجیکل پرسپیکٹیو کی اب بات آ جاتی ہے ہمارا یہاں تک سوشل تھیری کی بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے اب ہم نے اس لیبس کے اکارڈنگ ہم نے چھ یا سات اگسٹ کامٹے ابن خلدون ہرپٹ سپنسر ایمائل رخائم کال مارکس اور ویبر یہ سات یا آٹھ جو تھیریسٹ ہیں ان کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ایک آدھ آج پڑھیں گے ان کیس آف انٹرنیٹ ایشو ٹھیک ہے تو آج کا لیکچر وہی ختم ہو جائے گا کل انشاءاللہ ہم جو باقی تمام کی تمام تھیریسٹ ہیں ان کو اکٹھا دیکھ لیں گے ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلا جو تھیریسٹ ہے جسے فاؤنڈنگ فادر آف مارڈرن سوشالوجی کہا جاتا ہے اگسٹ کامٹے اگسٹ کامٹے جو ہے وہ فرانس میں ہوا تھا پیدا ٹھیک ہے ہی باز پروفیسر آف فزیکس ٹھیک ہے تو اس نے بسیکلی بات کی تھی کہ یہ ہم نے پہلے جو لیکچر میں بھی بات کی تھی جب ہم انڈیویزول اور سوسائیٹی کے ریلیشنشپ کے بات کر رہے تھے کہ مین ایگنورینٹ مین ایگنورینٹ ٹوورز ٹوورز اس سوسائیٹی کہ وہ تمام پروگریسز تو ہو رہی ہیں لیکن وہ جس میں رہ رہا ہے سوسائیٹی اس کے بارے میں وہ اگنورینٹ ہے ٹھیک ہے تو اس نے کہا تھا کہ ایک ایسی چیز کی ایک ایسی سبجیکٹ کی ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے ریلیشنشپ کو یا ہماری سوسائیٹی کو پڑھے تو سب سے پہلے اس نے اس کو نام دیا تھا سوسائیٹی کا لیٹر آن ہی نیمڈ ایسی سوشالوجی تو بسیکلی سوشالوجی کا جو ورڈ ہے ایسی آلسو ریفر ٹو دی ٹرم دیٹ واس کوائند بائے اگسٹ کومٹے ٹھیک ہے اب بات آ جاتی ہے اگسٹ کومٹے نے سوسائیٹی کی دو ٹائپس بتائی تھی ایک ہے سوشال سٹائٹس سٹیکٹکس اور ایک ہے اگسٹ کومٹے کے سوشال دائمکس سوشال سٹیکٹکس میں بسیکلی کیا آ جاتی ہیں مٹیریل سٹیکٹر آف دی سوسائیٹی اب مٹیریل سٹیکٹر آف دی سوسائیٹی میں اس نے چار چیزوں کا ذکر کیا تھا انڈیویزوال اینڈ سوشال سٹیکٹر فیملی اینڈ سوشل سٹیکٹر سٹیٹ اینڈ سوشل سٹیکٹر اور ریلیجن اینڈ موریلیٹی یہ چار چیزیں جو ہیں یہ بسیکلی کومپوننٹس ہیں social statistics کا individual and society کی جب بات کی جائے ٹھیک ہے تو اس نے کہا تھا man is abstract entity but family is the starting point of the sociology اس نے یہ کہا تھا کہ no doubt انسان جو ہے وہ کسی بھی society کی ایک بنیادی entity ہے لیکن sociology کا جو central point ہے وہ ہے family ٹھیک ہے تو social statistics میں اگلی اس نے بات کی تھی family and social structure تو اس نے کہا تھا کہ family provide the base of social progress کہ individual کی entity تو ہے اپنی جگہ پر لیکن family جو ہے وہ basic point ہے کیوں کیونکہ family جو ہے وہ ہمیں progress کی base جو ہے وہ دیتی ہے اس کے بعد آ گیا بات state and social structure policies that foster the social change and positivistic society اس نے کہا تھا کہ state کا basically مقصد ہوتا ہے کہ وہ ایسے environments تھے جس سے social progress جو ہے وہ enhance ہو تو یہ part ہے social statistics کا اگلی بات آ جاتی ہے وہ ہے social dynamics میں ٹھیک ہے social dynamics میں بات آ جاتی ہے social change کی social change کی social change کی بات اگر کی جائے تو اس نے تین طرح کی change کہا تھا ایک physical ہے ایک intellectual ہے اور ایک moral progress ہے ٹھیک ہے تو اس نے یہ کہا تھا کہ intellectual progress اور physical progress جو ہے وہ تو ہو چکی ہے لیکن moral progress جو ہے وہ ابھی تک پوری نہیں ہو سکی physical progress میں ہماری basic social change جو کہ ہمیں observable ہے ہماری technology ہے ہماری communication ہے ہماری transport ہے ان چیزوں کا بڑھنا یہ ہے یہ ہے physical progress intellectual progress میں ہمارا belief system ہمارا جو stages of society کی جب بات آ جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے intellectual progress اور moral progress میں ہمارے social relationships کی جو progress ہے اس کی بات کی جاتی ہے اس کے بعد اس نے بات کی تھی classification of science اگست کامٹے کا جو ایک بہت بڑا کام تھا ایک بہت اہم کام تھا وہ تھا کہ اس نے science کی devian کی تھی ٹھیک ہے سب سے hierarchy میں نیچے اس نے رکھا تھا mathematics کو اس کے بعد astronomy کو پھر physics کو پھر chemistry کو پھر biology کا اور سب سے اوپر اس نے اس hierarchy میں رکھا تھا sociology کی بیسیکلی اس نے اس hierarchy کو base بنایا تھا increasing dependency پہ mathematics سمپل ہے اس کی کسی پر dependency نہیں ہے اسی طرح hierarchy میں اوپر آتے آتے اس نے sociology کو extreme جی تو یہاں پر بات ہو رہی تھی اگست کامٹے کی تو اب بات ہوگی اگست کامٹے کی جو three stages of human thinking کی اس نے بات کی تھی یہ بڑا important کام تھا اگست کامٹے کا اور اگست کامٹے کو یہ کام کو کافی زیادہ سمجھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے وہ ہے کہ human thinking جو ہے وہ تین سٹیجز میں develop ہوئی تھی ایک تھی theological stage ایک ہے metaphysical stage اور ایک ہے positivistic or scientific stage تو سب سے پہلے بات ہوگی theological stage میں theological stage basically یہ ہے کہ اس میں آپ کی thinking کا جو level ہے وہ ہوتا ہے کہ تمام چیزوں یا تمام social happenings کی جو وجہ ہے وہ خدا ہے ٹھیک ہے تو یہ basically جو primitive age ہے اس میں یہ thinking پائی جاتی تھی اس کا basic point کیا ہے کہ ایک outer world ہے جو کہ ہماری world کو control میں رکھے ہوئے ہیں there is another world that controls our world ٹھیک ہے نا تو اس میں اس میں بھی کچھ آگے development تھی سب سے پہلے جو اس میں development تھی وہ تھی کہ animism ٹھیک ہے کہ non living جو ہمارے objects ہیں اس میں کچھ living چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں جو کہ ہماری ان چیزوں کو control میں رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے polytheism ٹھیک ہے polytheism کی stage میں ہر happenings کا ہر چیزوں کا الگ الگ خدا کا ذکر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے monotheism کی جی تو اس کے بعد آجاتا ہے ہمارا monotheism monotheism میں یہ یہ ہے کہ ایک ہی خدا ہے ایک ہی external force ہے جو کہ ہماری تمام social happenings میں اثر انداز ہو رہا ہے تو یہ ایک human thinking کی stage تھی اس کے بعد آجاتی ہے metaphysical stage metaphysical stage میں یہ ایک abstract چیز با جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ it is based on speculations ٹھیک ہے کہ ایک abstract چیز ہے وہ ہو رہی ہے اور ایک abstract چیز ہے جو کہ ہماری تمام social happenings کو control میں رکھے ہوئے ہیں اور سب سے بعد کی جو stage ہے وہ ہے positive or scientific stage basically august commentate کا مقصد یہ ہے کہ we are moving towards positive stage ٹھیک ہے یہ scientific stage ہے اس میں cause and effect کی بات ہو جاتی ہے اب ان تینوں stages کو اگر ہم کسی بھی ایک example سے دیکھیں بارش کی example سے دیکھیں تو monotheism میں یہ ہے کہ خدا بارش برسا رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر scientific stage میں اس کو دیکھیں تو یہی ہے کہ بادل ہیں ایک process ہے cause and effect کے ذریعے اس چیزوں کو دیکھیں تو یہ ہے development of human thinking اب ان تینوں stages میں social organization کا set up کیسا تھا theological stage میں کوئی laws نہیں تھے جو بھی laws تھے ان کو ultimate مانا جاتا تھا کہ یہ these laws are given by god stone stone